السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ کے سب سکتاک ہیں ڈی جی ٹی ٹی پلس اکاؤنٹ لیولز کتنے ہیں یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سرڈ ڈی جی ٹی ٹی پلس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کیا ایک ہی اکاؤنٹ ہے یا اس میں بھی کچھ لیولز ہیں یا ڈیفرنٹ قسم کے اکاؤنٹ ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں دی جی ٹی ٹی پلس اکاؤنٹ کے کتنے لیولز ہیں کتنے قسم کے اکاؤنٹ آپ کو ملتے ہیں لو جی جو ان کی بیٹا اپلیگیشن ہے مجھ اس کی ارلی ایکسس میلے ہوئی ہے یعنی کہ میرا دی جی ٹی ٹی پلس کا اکاؤنٹ بھی بنا ہوئے میرا والٹ بھی کریئٹ ہو چکا ہے آج میں آپ کو اس میں دکھانے جا رہا ہوں یہ دی جی ٹی ٹی پلس اکاؤنٹ لیولز این فیچرز ٹھیک ہے ان کے آپ کو ڈیٹیلز اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں یہ ہم چلے جاتے ہیں منیو میں یہاں پہ آپچن آری مائی اکاؤنٹ میں مائی اکاؤنٹ میں چلا گیا تو آپ کے سامنے اس وقت جو میرا موجودہ جو میرا کرنٹ اکاؤنٹ سٹیٹس ہے وہ آپ کو شو ہو رہا ہے میرا موبائل نمبر اور میرا آئی بیئن نمبر بھی شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے جی میرا ڈی جی ٹی ٹی پلس اکاؤنٹ لیول ٹھیک ہے جی اس میں کیا بتایا ہے جی ریمیننگ لیمٹ فور ڈی جی ٹی ٹی پلس وارٹ منتلی فنڈس ٹرانسفر لیمٹ پچاس ہزار ہے یعنی کہ پچاس ہزار میں بھیج بھی سکتا ہوں اور پچاس ہزار میں ریسیز بھی کرسے تو یہ لیمٹ ہے میری اور میں آپ کو تھوڑا سا بیک جا کے آپ بتاتا ہوں جی تین قسم کہ یہ دیکھو تین قسم کے آپ کے ڈی جی ٹی ٹی پلس اکاؤنٹ لیولز ہیں پہلا اکاؤنٹ لیول کہہ جی نون ویریفائیڈ نون ویریفائیڈ کا نیچے کیا لکھ رہا ہے جی اپ ڈیڈیڈ یور اکاؤنٹ لیول ویڈ ایزی ان سیمپل ویریفیکیشن پروسسس تو انجوائی کمیلی ڈی جی ٹی ٹی پلس اپ فیچر جب آپ اپنا اکاؤنٹ کر لیتے ہو اور ریجسٹریشن کر لیتے ہو اور آپ کو آپ کی ایکسیس مل جاتی ہے جب آپ اپنا جیسے کہتے ہیں یہاں پہ ریجسٹریشن کرنے کے بعد اکاؤنٹ لے کے آتے ہو جب آپ اپنا ویریفیکیشن نہیں کرتے ہو تب تک جو اکاؤنٹ لیول ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے نون ویریفائیڈ اس میں فیچرز کیا ہے جی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نون ویریفائیڈ میں بھائی نہ کیش ڈیپوزٹ کر سکتے ہو نہ ویڈراؤ کر سکتے ہو نہ منی ٹرانسفر کر سکتے ہو کوئی آپ کے فیچرز نہیں ملتے انہانچ ٹرانسکشن نہیں ملتی اور ٹرانسکشن لیمٹس کے اگر ہم بات کریں جی اس میں نیچے جا کے ٹرانسکشن لیمٹس کیا جی نہ کیش ویڈرال ہے نہ سنڈنگ لیمٹ ہے نہ ریسیبنگ لیمٹ ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اپنا ویریفیکیشن سے مراد ہے اپنے سین آئی سی کے فرنٹ آن باک پیکچر اپلوڈ کرنا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اپنی اپلوڈ کی تو آپ کو یہ بھل اکاؤنٹ سٹیٹس مل جاتا ہے سین آئی سی ویریفائیڈ ٹھیک ہے جی اب اس کے سین آئی سی ویریفائیڈ کے جو آپ کی نیچے ڈیٹیلز ہیں وہ یہ آپ کے سامنے آ رہی آپ کیش ڈیپاؤزٹ بھی کر سکتے ہو ویڈرال بھی کر سکتے ہو منی ٹرانسکر بھی کر سکتے ہو یعنی سینڈ بھی کر سکتے ہو ریسیب بھی کر سکتے ہو اور آل آئی فیچرز بھی ہیں لیکن اس میں انہینس ٹرانسکشن لیمٹ نہیں ہوتی اب ٹرانسکشن لیسٹ میں لیمٹس میں جاتے ہیں تو کیش ویڈرال ہم ڈیلی دس ہزار پہ ویڈرال کر سکتے ہیں اس کا جو ڈیبیڈ کارڈ ملتا ہے اس کو کسی بھی باگستان کی ایٹیم کارڈ میں استعمال کر سکتے ہیں مہینے میں تین ٹرانسکشن دہ دہ ہزار کیا فری میں کر سکتے ہیں چوتھی ٹرانسکشن پہ سکیجل آف چارجز علی ویڈیو میں بتا چکا ہوں سنڈنگ لیمٹ اور ریسیونگ لیمٹ جو ہے منتھلی پچاس 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 پہ ہزار ہے ریسیونگ لیمٹ بھی آپ کی جائی ہے ڈیلی لیمٹ بھی پچاس ہزار ہے منتھلی لیمٹ بھی پچاس ہزار ہے یہ آگیا اب جو تیسرا ہے تیسرا آپ کا آگیا جی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا جی کہ آپ کا نون ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے ڈیجٹ ٹی ٹی پلاس کے اکاؤنٹ لیول جو نون فیریفائیڈ ہے اس میں آپ کو کچھ بھی ویلیبل نہیں ہے اکاؤنٹ کریوڈ ہو گیا آپ بس دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اس کے اندر سین آئی سی پروائیڈ کر دیا فرنڈ این بیک پچھر اپلوڈ کر دیا یہ ریلی لیمٹ بھی اپلوڈ کر دیا تو کچھ ہی ٹائم میں وہ جسے کہتے ہیں ویریفائیڈ کرنے کے بعد آپ کا سین آئی سی ویریفائیڈ ہو جاتا ہے سین آئی سی ویریفائیڈ کی یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور اس سے اگلا لیول جو آپ کا ہے جسے ہم کہتے ہیں بایو میٹرک ویریفائیڈ لیول اس میں آپ ڈیجٹ ٹی ٹی پلاس کے سارے فیچرز انجوائے کر سکتے ہیں تو کاش ویڈرال ڈیپولٹ بھی ہے مانی ٹرانسفر بھی ہے اور فیچرز بھی ہے انہانس ٹرانسیکشن لیمٹ بھی ہے انہانس ٹرانسیکشن لیمٹ میں نیچے بتایا تو کاش ویڈرال آپ دس ہزار ہی کر سکتے ہو کیونکہ شیٹ بینک کی آپ کی جو لیمٹ سیٹ کی ہوئے گیا آپ ڈیلی کا دس ہزار ہی ویڈرال کر سکتے ہو اب اس میں آپ کی ڈیلی لیمٹ اور منتلی لیمٹ پچاس ہزار سے انکریز ہو کے دو لاکھ پہ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اور اسیونگ لیمٹ بھی دو لاکھ کر دی گئی ہے تو کہاں آپ کی پچاس ہزار کہاں دو لاکھ تو یہ تین لیولز ہیں ڈیجی ٹی ٹی پلس والٹ کے ڈیجی ٹی ٹی پلس اکاؤنٹ لیولز جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں بائیومیٹرک ویریفائیڈ سب سے پہلے آپ کا نون ویریفائیڈ پھر آپ کا سین آئیسی ویریفائیڈ پھر آپ کا بائیومیٹرک ویریفائیڈ اور نیچے ان کے یہ یہ فیچرز ہیں ان کی ٹرانسیکشن لیمٹس ہیں تو یہ سیمپل اور آسان سا طریقہ ہے ٹھیک ہے ڈے سارا خیال رکھے گا دعا میں آتا رکھے گا پاکستان زندہ بات